اگر آپ اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی چیز چینج کر لیں تو آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ہیلتھی اور فٹ رکھنے کے ساتھ بہت ساری بیماریوں سے بچا بھی سکتے ہیں اگر آپ میری اس چھوٹی سی بات کو مانیں تو ہی اس ویڈیو کو دیکھیں ورنہ ابھی اسکپ کر کے کوئی اور ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لئے تفائید مند ہے جب آپ میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور ساتھ شیئر ضرور کیا کریں لائک کرنے کے کوئی پیسے نہیں ملتے لیکن ہمارا موٹیویشن اپ ہوتا ہے اور شیئر کرنے سے یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے اس سے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک وائٹس ایپ اور انسٹاگرام پر شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے دوستو نمک ہماری زندگی میں کھانے پینے والی سبھی چیزوں میں یوز ہوتا ہے کوئی بھی سبزی یا پھر کوئی بھی چیز نمک کے بینا نہیں بنتی نمک کھانے کی سبھی چیزوں میں ضرور یوز ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ نمک کون سا آپ استعمال کریں کون سا نمک آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے اگر میں بات کروں تو 99% لوگ یہاں تک کہ 99.90% لوگ جو نمک استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جس نمک کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کے گھر کے کچن میں ابھی بھی موجود ہے جسے آپ فلٹر کیا ہوا سمجھتے ہیں اور اس نمک کو آپ باقی تمام نمک میں سے زیادہ فائدہ مند سمجھتے ہیں لیکن دوستو یہ سب غالط ہے جسے آج تک آپ اپنی صحت کے لیے اچھا سمجھتے آ رہے ہیں اسے ایک بار اپنی زندگی سے نکال کر دیکھیں آپ خود ہی جان جائیں گے کہ یہ نمک آپ کو کتنا نقصان دے رہا ہے ایک ایسا نمک جو کہ سمندر کے پانی سے تیار کیا جاتا ہے اور سمندر کا پانی ہماری صحت کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوتا یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے تو سمندر کے پانی سے نکلا ہوا نمک آپ کی صحت کے لیے کیسے اچھا ہو سکتا ہے اس کی جگہ اگر آپ میرا کہنا مانیں تو ایک نمک جو کہ قدرت نے بنایا ہے جو قدرتی ہے نیچرل ہے جسے ہم سیندہ نمک کہتے ہیں بس آپ اسے کھانا اسٹارٹ کر دیں آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ آج تک جو آپ نمک استعمال کرتے آ رہے ہیں اسے اپنے کچن سے نکال کر اس کی جگہ سیندہ نمک لے کر آئیں اور اپنے کھانوں میں یہ سیندہ نمک استعمال کریں جو کہ قدرتی ہے نیچرل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوت نہیں ہوتی کوئی کیمیکل یوز نہیں ہوا ہوتا اور نہ ہی اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے بس آپ ایسے ہی اٹھا کر لے آئیں اور اسے یوز کرنا شروع کر دیں میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر سے بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی سیندہ نمک کا جو سیدھا فائدہ ملتا ہے وہ ہے آپ کے ڈائیجیشن سسٹم کو مضبوط کرتا ہے جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے ان لوگوں کو اس سے بھوک زیادہ لگتی ہے جن لوگوں کے پیٹ میں گیس بنتی ہے یہ اس گیس کو بھی ختم کرتا ہے جن لوگوں کا میدہ خراب رہتا ہے ان لوگوں کا اس سے میدہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے جن لوگوں کو قبض کی پرابلم رہتی ہے وہ بھی اس سے نہیں ہوتی آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ نمک یعنی کہ سیندہ نمک آپ کی ہائی بیپی کو بھی کم کر سکتا ہے کیونکہ آج تک ہم یہی جانتے تھے کہ اگر کسی کا بیپی لو ہے تو اسے نمک کھلا دو تو اس سے اس کا بیپی نارمل ہو جائے گا یا پھر ہائے ہو جائے گا لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سیندہ نمک آپ کی ہائی بیپی کو کیسے لوگ کرے گا اگر کسی کو بھی کبھی بھی ہائی بیپی کی پرابلم آئے تو اسے سیندہ نمک سے نہانا ہے اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے سو گرام سیندہ نمک نہانے والے پانی میں ملا کر اس سے نہا لیں اگر آپ ایسا دو تین بار کریں گے تو آپ کی ہائی بیپی کی پرابلم جڑ سے ختم ہو جائے گی یعنی کہ اس نمک میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آپ کی ہائی بیپی کو باہر سے ہی ختم کر سکتا ہے سیندہ نمک کھانے سے گھٹیا جیسی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے اس سے آپ کے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں اس کے علاوہ سب سے ضروری بات کہ سیندہ نمک ہمارے بڑے ہوئے وزن کو بھی کم کرتا ہے یہ ہمارے جسم میں جمع ہوئی ایکسٹرا کیلوریز کو بھی برن کرتا ہے تو اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو سیندہ نمک آپ کے وزن کو بہت جلد کم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا گرمیوں کے موسم میں اگر آپ کو اسکن الرجی خارش یا اسکن پرابلم ہو تو پانی میں نمک ملا کر نہا لیں تو اس سے آپ کو اسکن کی کوئی بھی پرابلم کبھی بھی نہیں ہوگی اگر کسی کو پتری کی پرابلم ہے تب بھی سیندہ نمک آپ کی مدد کرے گا کیونکہ یہ نمک کسی بھی قسم کی آپ کے جسم میں پتری ہو تو اسے ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے یعنی کہ پتری جیسی بیماری میں بھی سیندہ نمک فائدہ دیتا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے کہ سیندہ نمک کتنا ہمیں فائدہ دیتا ہے تو آج ہی ابھی بازار سے سیندہ نمک ضرور لے آئیں اور اسے اپنے گھر کے تمام کھانوں میں یوز کریں اپنی بھی صحت اچھی رکھیں اور اپنی فیملی کو بھی صحت مند رکھیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لئے ہیلفل رہا ہوگا اگر ایسا کچھ تھا تو آپ نے کرنا ہے لائک اس ویڈیو کو آپ چاہیں تو اپنے فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر پسند آیا ہو تو شیئر کریں لیجئے سبسکرائب کر دیجئے گا اس چینل کو اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ساتھ میں کر دینا بیل بٹن پر کلک تاکہ آپ میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر پائیں کیونکہ میل آنے والا ہوں بہت ساری ویڈیو آپ کی ہیلتھ کے مطالق آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نگے بان